موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزارت داخلہ کے ہدایت پر ایف آئی اے لاہور کی چار اپنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ڈیریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز خان پرک کی قیادت میں ٹیم حکامی پولیس کی مدد سے عمران خان کو گرفتار کرے گی عمران خان کو گرفتاری کے بعد اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیم کے حوالے کیا جائے گا ایف آئی اے نے پہلے عمران خان کو زمان بارک سے گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا تھا مگر کارکنوں کے شدید ردعمل کو دیکھتے ہوئے اب ہائی کوٹ میں پیش ہونے کے بعد گرفتار کیا جائے گا اس سلسلے میں ایف آئی اے اور پولیس نے تیاری مکمل کر لی ایف آئی اے اور پولیس کے عالی حکام نے اس سلسلے میں مقلعہ کے مختلف تنظیموں سے بھی مشاورت مکمل کر لی ہے تاکہ مقلعہ سے تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو جیرمین پی ٹی آئی امران خان نے لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا امران خان کی پیشی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گئے امران خان نے الیکشن کمیشن کے بعد مظاہرہ کرنے اور رکم قومی اسمبلی پر حملے کے کیس میں حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے روجو کیا تھا عدالت نے حلف نامے اور وقالت نامے پر امران خان کے مختلف دستخت کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں آج طلب کیا تھا عدالت نے امران خان کو آج طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت میں آ کر حلف پر دستخت کی وضاحت کرنا ہوگی عدالت نے پیش نہ ہونے پر تو دینی عدالت کا اندیا دیا تھا لاہور ہائی کوٹ میں امران خان کی پیشی کا معاملہ امران خان کی گاڑی کو ہائی کوٹ کے احاتے میں داخلے کی اجازت کی درخواست مسترد کر دی گئی لاہور ہائی کوٹ میں جسٹس عابد عزیز شیخ نے بطور انتظامی جج فیصلہ سنایا امران خان کے بھکلانے گاڑی کو احاتے عدالت میں لانے کے لیے انتظامی سطح پر ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا امران خان کے ہائی کوٹ میں پیشی بارے لیگل ٹیم امران خان سے دوبارہ مشاورت کرے گی واضح رہے لاہور ہائی کوٹ نے امران خان کو حفاظتی زمانت کی درخواست میں دستخت کی تصدیق قیلے طلب کر رکھا ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ انتخابات پر مشاورت الیکشن کمیشن کا ایوان صدر جانے سے انکار چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ الیکشن کمیشن انیس فروری کو صدر پاکستان کو جواب دے چکا ہے الیکشن کمیشن کا اب بھی وہی موقف ہے انتخابات کا معاملہ مختلف عدالتی فارمز پر زیر التوا ہے الیکشن کمیشن ابھی صدارتی آفیس کے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا الیکشن کمیشن کا کھرا جواب گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے ایوان صدر کے حد کا جواب دیتے ہوئے صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت کی تھی صدر مملکت نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر ہنگامی مشاورت کے لیے ایوان صدر بلایا تھا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے آج سے آئین سے کھلوار شروع ہو گیا ہے امید ہے صدر بہتر گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ دے دیں گے ٹویٹر پیغام میں کہا دنیا کو ہماری بگڑتی بہشیت پر دشویش ہے امیروں کو سبسیڈی دی جا رہی ہے اور غریبوں کا گلہ گھوٹ رہے ہیں تہشدگردی کو روک نہیں پا رہے اور مہنگائی کو کھلی چھوٹی دے دی ہے مزید تاخیر بڑے حادثے کو جنم دے سکتی ہے جب الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت سے انکار کرے تو سمجھنے آئینی بہران شروع ہو گیا ہے رانہ صنع اللہ کے خلاف تمہین عدالت درخواست قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں آڈیو لیگ معاملے پر وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کے خلاف تمہین عدالت کے درخواست پر سمات ہوئی عدلیہ کو سکینٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رانہ صنع اللہ نے آڈیو لیگ کر کے عدلیہ کو متنازہ بنانے کی کوشش کی وکیل درخواست قزار آپ پریشان نہ ہو ہم اس کو سنبھال لیں گے سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے عدالت کے ریمان مم5 نیوز جانی مصبت سوٹی مصبت